ایک سمارٹ کیپیٹل سے بھی کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ اس کے اندر بڑا کیپیٹل ہونا چاہیے چوٹے کیپیٹل کے ساتھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں میں نے جو سٹارٹ کیا ہے میں نے کو پہلے بتایا کہ میں نے بہت شورٹ سے کیپیٹل سے سٹارٹ کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے میری ایک نیت بھی ساب تھی پھر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کے اس میں برکت بھی ڈال لی اور میں اس کو اب لے کے چل رہا ہوں جو ہم نے ڈیفرنٹ کیا ہے وہ ہی تو کمال کی بات ہے اور وہ کمال کی بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو فیلٹر کر کے پیک کرتے ہیں جو چیزیں ہم دیتے ہیں یہ ایک تو فیلٹر ہوتی ہیں اور دوسرا بھی یہ اے پلس کالٹی میں ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو ہے نا ہم پیور چیزیں ہی دیں ہائیجینکلی ان کو پیک کریں ہائیجینکلی پروڈکٹس ہوں یہ ہمارا چیزیں ایک یونیک پروڈکٹ ہے ہماری مکس نمک یہ مکس نمک کی شیپ میں جو ہم نے بنائی ہے تو یہ بڑی کمال کی چیز ہے یہ سپیچلی جو بزرگ ہیں جو چھوٹے بچے ہیں جو ٹین ایجز ہیں خواتین وہ بہت اس کو پسند کر رہے ہیں اچھا دومیسٹک لیول پر اس کو آپ پر ڈیپینڈٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیون سی پیکنگ کے اندر لے کے چلنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو چھوٹی لوگ دس والی دس گرام والی پیکنگ بھی دس روپے میں بیس روپے میں بھی لے کے چلا رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے نا مکسنگ زیادہ ہوتی ہے ہم وہ چیز نہیں کر رہے تو ہم تو یہ بڑی پیکنگ سو گرام دو سو گرام جو مارٹسٹائل پیکنگ ہے جو مختلف مارٹس پہ ہم دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بزنس میں خوش شام تید آپ کا خوص آپ کا دوست عثمان چودری آپ کی خدم میں حاضر ہے ناظرین اکرام آج کی جو بزنس پرسنلٹی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے آج کی بزنس پرسنلٹی صرف بزنس پرسنلٹی نہیں ہے بلکہ انٹرپنیورشپ کے اندر ان کا ایک اپنا مقام ہے یوت کانسلنگ کے اندر ان کا ایک اپنا رتبہ ہے انہوں نے یوت کو بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس آئیڈیاز کی کوئی کمی نہیں ہے بلکہ بزنس کی جو آئیڈیاز ہیں وہ تو بکرے پڑے ہیں آپ نے بزنس کس طرح کرنا ہے آپ نے سیکسیسپل لائف کس طرح سپنٹ کرنی ہے انہوں نے یوت کو نہ صرف بتلایا ہے بلکہ ان کی زندگی کے اندر اپلائے بھی کیا ہے بلا تمہید ہم ان کی طرف بڑھیں گے انہی سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ جرنی کس طرح کور کیا ان کے اندر یہ موٹیویشن کہاں سے آئے یہ انٹرپنیورشپ انہوں نے کہاں سے ڈسکور کی بلا تمہید ہم بڑھتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں جی الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعرف کیا ہے اور آپ نے یہ بزنس کیسے سٹارٹ کیا میرا تعرف کوئی اتنا نہیں ہے جتنا آپ نے کر دیا ہے ایسا ہے کہ میں ایک چھوٹے سی بزنس کو ہی بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں اس کو لے کے بھی چل رہا ہوں اور الحمدللہ کہ اس کے اندر میری کافی اچیوزمنٹ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ میں اس کو الحمدللہ پڑے عرصے سے کوئی چھ سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے میں اس کو لے کے چل رہا ہوں اور میں نے جو آئیڈیا بنایا تھا وہ ٹائم کے ساتھ چینج بھی ہوتا ہے اور آئی یہ ہے کہ اس میں کافی سکسیس بھی ملی ہوئی ہے آپ نے جب فیلڈ کے اندر قدم رکھا ٹھیک ہے تو آپ کو کون کون سی ڈیفیکلٹیز آئیں اور پھر آپ نے یہ جو سٹیپس لیے یہ کیسے لیے کہ آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اس سب سے پہلے ہوتا ہے اس پہ ریسرچ کیا ہے آپ آپ نے اس پہ کتنے پرسنٹ ریسرچ کی ہے جب آپ اس کے بعد پھر ہوتی کمپلیٹ انفرمیشن آپ نے جو بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس انفرمیشن ہو نالوج ہو کمپلیٹ نالوج ہو ادھوور نالوج کے ساتھ کوئی بھی بزنس سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے اور جب آپ کمپلیٹ نالج کے ساتھ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو سکسس بھی ملتی ہے اور الحمدللہ کہ میں نے کمپلیٹ نالج کے ساتھ بزنس کو لے کے چل رہا ہوں اور اچھا سٹارٹ تھا میرا اور اب ٹائم کے ساتھ اس میں گروتھ بھی آئی ہے لوگوں نے پسند بھی کیا ہے اور جو میرا آئیڈیا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ بھی ہے اور یونیک بھی ہے چیزیں وہی ہوتی ہیں جو مارکٹ میں ہیں لیکن آپ اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسی طرح کے بہت سارے جو آئیڈیا سے وہ فیلڈ میں ہیں وہ کوئی ایک بندہ ہی نہیں اس پہ عمل کر رہا ہوتا آئیڈیا بہت سارے ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس چیز پہ زیادہ فاکس کر سکتے ہیں آپ کی انویسمنٹ کیا ہے آپ اس پہ کتنا ٹائم لگا سکتے ہو اور کیسے اس کو آپ ڈیل کر سکتے ہو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سپیرٹ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ انویسمنٹ دیکھیں آپ کے پاس نالج ہوگا تو پھر سپیرٹ بھی آئے گا پھر سپیرٹ کا جو لیول ہے وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ سپیرٹ کا لیول کیا ہوگا اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ ایک سمارٹ کیپیٹل سے بھی کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ اس کے اندر بڑا کیپیٹل ہونا چاہیے چوٹے کیپیٹل کے ساتھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں میں جو سٹارٹ کیا ہے میں نے کو پہلے بتایا کہ میں نے بہت ایک شورٹ سے کیپیٹل سے سٹارٹ کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے میری ایک نیت بھی سافت تھی پھر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کے اس میں برکت بھی ڈال لی اور میں اس کو اب لے کے چل رہا ہوں اور لوگ میری اس آئی ڈی کو بھی پسند کرتے ہیں اور میری جو پروڈکٹ ہیں ان کو بھی پسند کرتے ہیں الحمدللہ میری کوئی سیونڈ کے قریب میری پروڈکٹ سے ہیں اور جو اب جس جس پروڈکٹ کو آپ دیکھیں گے لوگوں کا اس پہ اعتماد بھی ہے اور ٹرسٹ بھی ہے اور اس پہ لوگوں کو پرچیز بھی کرتے ہیں اور کافی کوپریٹ بھی کرتے ہیں آپ کے پاس جوب تھی آپ نے لیکچرارشپ کو بھی ساتھ میں جاری رکھا اور بزنس سٹارٹ کر دیا کیا اتنی زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ گی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کچھ عرصہ پہلے ایک کالج میں تھا وہاں پہ ایونی کوچنگ کالج تھا لاہور کے اندر میں وہاں پہ جوک کر رہا تھا وہاں سے کوئٹ کیا تو اپنا گارمنٹ کا بزنس کر رہا تھا اس کو اس کو بیتکرین کو چار سال کیا لیکن جو چیز ہم دینا چاہ رہے تھے وہ یہاں کے لوگوں کو تھوڑا پسند نہیں تھی تو ہم نے پھر جو ہے نا اس بزنس کو کوئٹ کر کے اس پہ اپنی ریسرچ کی اپنے نالوج کو گین کیا اس کے بعد پھر ہم نے اس کو سٹارٹ کیا اور اس یہ جو بزنس ہے یہ اب سٹارٹ کیا تو اس کے اندر الحمدللہ ہماری اچیومنٹ کافی ہیں اور یہ ایک یونیک سٹائل سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ بزنس ہے کیا کتنی انویسمنٹ کے ساتھ سٹارٹ ہوا اس کے اندر ڈیفیکلٹیز کون کون چیز ہیں یہ ذرا شیئر کیجئے گا اچھا یہ جو ہماری ہے نا یہ ہماری روزمارہ اسمال کی چیزیں ہیں جن کو ہم سارا دن یوز کرتے ہیں اس میں سپائسز آ جاتے ہیں اس کے اندر کچھ فوٹ پروڈکٹس آ جاتی ہیں کچھ ویٹس کی چیزیں آ جاتی ہیں اب سپائسز میں کیا ہے سپائسز کے اندر ہماری جو ہیں نا ریڈ چیلی پاودر ہے کرسٹ ہے ہلدی پاودر ہے دھنیا ہے صابت ہے پاودر ہے بلیک پیپر صابت پاودر ہے یہ سارے گی سارے چیزیں مارکیٹ کے اندر ہیں آپ نے ڈیفرینٹ کیا کیا ہے اس میں جو ہم نے ڈیفرینٹ کیا ہے نا وہ ہی تو کمال کی بات ہے اور وہ کمال کی بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو فیلٹر کر کے پیک کرتے ہیں جو چیزیں ہم دیتے ہیں یہ ایک تو فیلٹر ہوتی ہیں اور دوسرا بھی یہ اے پلس کالٹی میں ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو ہے نا ہم پیور چیزیں ہی دیں ہائی جینکلی ان کو پیک کریں ہائی جینکلی پروڈکٹس ہوں کسی بھی قسم پر کوئی پریزرویٹیو یوزنا ہوں آپ کو یہ بھی بتاؤں کیونکہ جیسے یہ ریڈ چیلی کرشت ہے نا اس کے اندر لوگ مختلف پریزرویٹیو اور ایسٹیوز کرتے ہیں اور جب ایسٹیوٹی کے ساتھ لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ میدے کے لیے صحت کے لیے آپ کے نقصان دے بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہنی چیزوں سے زیادہ تو ڈاکٹر خوش ہوتے ہیں کیونکہ میدے کے مریض زیادہ ہیں جب میدے کے مریض بنیں گے تو وہ ڈیفینٹلی ڈاکٹر اس کے پاس جائیں گے آپ کچھ اپنی پرڈکٹس تو اتنی ہیں کہ ہم انہیں کبر نہیں کر سکتے لیکن کوئی تین سے چار ایسی پرڈکٹس جو سمجھتے ہیں کہ بلکل مارکیٹ سے یونیک ہیں نیا نیا جو ہے نا وہ آپ نے ہی انٹروڈیوز کروایا ہے اس پرڈکٹ کو ذرا ہمارے ناظرین کو دکھائیے گا اور بتائیے گا کہ یہ کون کون سے انکریڈنٹس ہیں اس کے اندر وہ ذرا شیئر کیجئے جی بلکل سب سے پہلے یہ جو گندم دلیا ہے نا یہ والا یہ فیمس ہے یہ فلیکس ہیں اور یہ جو فلیکس ہم تیار کرواتے ہیں یہ ہم کمپنی سے تیار کرواتے ہیں لوکل نہیں تیار کرواتے یہ سپیشلی کیونکہ مریضوں مریض ہوتے ہیں انہوں نے چھوٹے بڑے مطلب ہر طرح کے انہوں نے اس کو کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو لیسن پاورڈر ہے یہ پیور ہے اس کے اگر سمیل آپ لیں تو آپ کو نہ اس کی خوشبو آئے گی اور یہ پیور ہونے کی گرنٹی ہے اس کو جیسے مرضی یوز کریں جہاں سے مرضی اس کو ٹیسٹ کروائیں یہ ہمارا ادرک پاورڈر ہوتا ہے یہ بزار سے بھی آپ کو مل جاتا ہے وہ اگر خوشک ہم دیکھیں تو اس کو ہم پنجابی میں یا اردو میں سند بھی کہتے ہیں ہمارا جو سارٹ ہے وہ بہت کمال کی چیز ہے وہ جو بندہ بھی یوز کرتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے یہ ہمارا جی ایک یونیک پروڈکٹ ہے ہماری مکس نمک پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ اٹروڈیوز گوھر بھائی نے کروائی ہے یہ بلکل ایسی ہے یہ ہمارے ایک انکل ہیں بہت اچھے ہمارے بہت پیارے انکل انہوں نے کہا تھا کہ یہ والی چیزیں وہ یوز کرتے تھے ہمیں بھی جب بھی وہ بناتے تھے ہمیں وہ گفٹ کرتے تھے یہ مکس نمک کی شیپ میں جو ہم نے بنائی ہے تو یہ بڑی کمال کی چیز ہے یہ سپیچلی جو بزرگ ہیں جو چھوٹے بچے ہیں جو ٹین ایجز ہیں خواتین وہ بہت اس کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کھانے کے بعد اگر کوڑ رنگ جوز کرتے ہیں کوئی بھی سوفٹ رنگ اس میں یہ حادمے کے لیے بہت پرفیکٹ ہے یہ ایک چیز اور بھی ہے جو اس میں بلیک سالٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم بہت ہائیجینیکلی اس کو تیار کرواتے ہیں ہم مارکٹ سے جب پرچیز کرتے ہیں کرنے کے بعد اس کو دھونے کے بعد اس کو ہم دھو میں خوشک کرتے ہیں چھوٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کی پیورٹی اور اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کسی بھی پروڈکٹ کو ایسے ہی نہیں چلا رہے ہیں ہم اس پر پورا فاکس کرتے ہیں ہماری ایک پروڈکٹ وہ پروپر اس پر ورک ہوتا ہے اور اس کو پروپر فیلٹر کیا جاتا ہے ایک اچھے ہائیجینیکلی سسٹم کے تحت ہی اس کو پیک کیا جاتا ہے اگر ہم ایک پروڈکٹ کو لے کے اس کو ہم ایکسپلین کریں تو اس کی جو پیکنگ ہے وہ کہاں تک آ رہی ہے مین کے اوور آل آپ نے آئیڈیا شیئر کرنا ہے کہ اس کی ٹریڈ مارک جو فی ہے ٹیکر ہے وہ کہاں تک آتا ہے اور پروفٹ مارجن جو ہے وہ کیا ہے اس میں جو پروفٹ مارجن ہے وہ ہر پروڈکٹ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی کا کام ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے کوئی بھی اگر بزنس کر رہا ہے اس چیز کو بیلنس کر کے وہ جھل رہا ہوتا ہے ایک ہماری اور پروڈکٹ ہے تھوڑی سی یونیک بھی ہے اور مارکٹ سے ہٹکے بھی ہے وہ ہے ہمارا شوارما مسالہ یہ ہمارا ایک مکس مسالہ ہے جس کو آپ میرینیشن کر کے چکن کے ساتھ کوئی اور اگر آپ نے یوز کرنا ہے لوگ چکن بھی یوز کر رہے ہیں لوگ اس میں فیش جو فنگر فیش ہوتی ہے وہ بھی یوز کر رہے ہیں اس کو آپ میرینیشن کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں گھر میں خود شورم بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں جس سے کسی بھی قسم کا ہیلس کے لیے کوئی ایشو والی پروڈکٹ نہیں ہے یہ تو اب بزار سے لیے آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ خود گھر میں بنائیں لیں گے تو آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا اور ایک سیفری اچھے طریقے سے بچا وہ یوز کر سکتا تمام بزنس سیٹ اپ کے اندر آپ کو ایشوز کون کون سے آئے اور ان کو آپ نے ٹیکل کیس طرح کیا ایسا ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی فوڈ پروڈکٹس کو اس بزنس کو لے کے چل رہے ہو تو اس کو آپ نے زیادہ فاکس کرنا ہوتا ہے زیادہ آپ نے واج کرنا ہوتا زیادہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کی لیبر ہیں وہ کسی بھی قسم کی مس ہینلنگ نہ کریں بڑے عرصے سے میں جو نے اس چیز پر فاکس کیا ہوا ہے کہ کسی بھی قسم کی مسٹیک ہم کرنے نہیں دیتے ہوتی ہے لیبر کی کوشش ہوتی ہے کہ جو آٹ ٹاسک زیادہ ملا ہے تو ہم اس کو اپنے لیمٹی ٹائم کے اندر پورا کریں تاکہ ہمیں اوور ٹائم نہ لگانا پڑے یہ بزنس جو ہے اس کو ڈومیسٹک لیول پر سٹارٹ کیا جا سکتے ہیں کتنی انویسمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کیا جا سکتے ہیں ایسا ہے کہ اب اس بزنس کو آپ مختلف طریقے سے آپ کر سکتے ہو ابھی میں چند چیزیں ہیں جو میں نے کہتا ہے سیونٹی قریب پروڈکٹ سے ہیں ہمارے اسکیو ہیں جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں اس بزنس کو آپ لے کے چل سکتے ہیں مختلف یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں اچھا دومیسٹک لیول پہ اس کو آپ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کونسی پیکنگ کے اندر لے کے چلنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو چھوٹی لوگ دس والی دس گرام والی پیکنگ بھی دس روپے میں بیس روپے میں بھی لے کے چلا رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے نا مکسنگ زیادہ ہوتی ہے ہم وہ چیز نہیں کر رہے تو ہم تو یہ بڑی پیکنگ سو گرام دو سو گرام جو مارٹ سٹائل پیکنگ ہے جو مختلف مارٹ پہ ہم دے رہے ہیں اور جو جتنے بھی ہوتلز ہیں اچھے ہوتلز ہیں وہ ہم سے یہ چیز پرچیز کر رہے ہیں اب یہ جو اس پرس کو سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی انویسمنٹ سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ کس دومین سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا پلین کیا ہے اس کو آپ انٹرنیشنلی بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ اتنی زیادہ کیپیٹل اور ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے اس کا جو پروفٹ مارچن ہے وہ کتنی انویسمنٹ کے ساتھ انسان کتنا کما سکتا ہے یہ آپ نے زیادہ انٹرسٹنگ سوال کیا ہے سب کے لئے اس کے اندر جو پروفٹ والیم ہے وہ خود پر ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سٹ کرتے ہیں ہم نے جو سٹ کیا ہوا ہے وہ ہے دس سے پندرہ پرسنٹ جو بھی ہمارا ہماری ایک ٹی پی ریٹ ہوتا ہے اسے ہم دس سے پندرہ پرسنٹ تمام اخراجات کے بعد پندرہ پرسنٹ ہاں دس سے پندرہ پرسنٹ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو آپ کے ایکسپرینس کو کور کرتی ہیں کچھ جو ہیں وہ آپ کے پروفٹ آپ کو جس پروفٹ دے رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں یہ جو ہے نا ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ پروڈکٹ پہ کہ وہ ہے کونسی کونسا ایکسکیو ہے اسے کیا عدن کر رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں یا گم کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے انیشہ سٹیپس کونسے ہوں گے انیشہ سٹیپس جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کو پنجاب فوڈ آثارٹی سے یا جو بھی ریلیونٹ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس سے آپ اس کو ریجسٹر کروائیں کیونکہ کسٹمر اس پہ جو ہے نا ٹرسٹ کرتا ہے اگر وہ کسی بھی اچھے ریلیونٹ انسٹیٹوٹ سے وہ ویریفائی ہے اور اپرووڈ ہے تو پھر کسٹمر بھی اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ ہاں جی اس کو گورنمنٹ اندارے نے اس کو اپرووڈ کیا ہوا ہے تو یہ فوڈ کا ہے تو ہم جو ہے نا فوڈ آثارٹیس اس کو اپرووڈ کرواتے ہیں جو دوسرے میک میں ہیں ان سے دوسرے انسٹیٹوٹ سے کرواتے ہیں چیک انڈ بیلنس جو ہے نا ان کا رہتا ہے پھر آپ پروپر لی ایک اچھے میار کے ساتھ لے کے اپنے پرڈکٹ کو چل سکتے ہیں یوت کے لیے کوئی شورٹ سا میسیج جی ہاں یوت کے لیے بہت سارے یونیک آئیڈیاز بھی ہیں اگر وہ یوت سوچتا ہے یوت اپنے ذہن سے اس آنسور کو ریموو کر دے کہ سارا کچھ جوب میں پڑا ہوا ہے یا سارا کچھ گورنمنٹ جوب میں پڑا ہوا ہے اگر آپ ٹرسٹ کریں تو میں کبھی بھی گورنمنٹ یا کوئی پرائیوٹ جوب کے حق میں نہیں ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو یوت ہے وہ ایک یونیک آئیڈیاز لے کے آئے ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے آئیڈیاز پڑے ہوئے ہیں جن پہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کمال کر سکتے ہیں اور اچھا بزنس بھی کر سکتے ہیں اس آئیڈیاز کے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں اپنے فیملی کو جوڑ سکتے ہیں اپنے دوست احباب کو جوڑ سکتے ہیں لاس میں آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ ہمارے یوت کے لوگوں کے ساتھ اپنا کونٹیکٹ نمبر شیئر کر دیں تاکہ وہ بزنس کے رگارڈنگ کسی قسم کی کانسلنگ لینا چاہتا ہے انفارمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بلا جی جی رابطہ کر سکیں جی میرا کونٹیکٹ نمبر ہے 03126028383 آپ رابطہ کر سکتے ہیں انچاللہ پروپلی آپ کو گائیڈ کر جائے گا شام سات بجے سے لے کے رات نو بجے تاک دو گھنڈے کے لیے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو پروپلی گائیڈ کر دوں گا کیونکہ اس سے پہلے میری مسٹوفی زیادہ ہوتی ہے پھر آپ کے ناظرین کو شکوا ہوگا کہ وہ کال ایڈ سیو نہیں کرتے یا رپلائی نہیں کرتے اگر کوئی ہوسیل پر آپ سے پروڈکٹ لینا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ کیا کنسیشن ہوگی میری چینل کی دوسط سے جی ہاں اگر آپ کے چینل کی دوسط سے وہ ہمارے ساتھ ورسیپ پہ رابطہ کرتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.punjabfood.com.pk آپ اس پہ بھی آرڈ کر سکتے ہیں ہم آپ کو کی وجہ سے ہم اس کو 12% کر دیتے ہیں کہ ہم 12% آپ کو جو ہے نا سی او ڈی کے ساتھ آپ کو یہ سٹاک بھیجیں گے نظرین اکرام یہ تھی آج کی بزنس پرسنلٹی جنہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بریف کیا کہ بزنس کو زمین سے آسمہ تک کیسے طرح لے کے جا سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ بزنس کے اندر کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا کامیابی جو ہے اس کے لیے لانگ ٹم گوز سیٹ کرنا ہوتے ہیں امید ہے کہ آج کی بزنس پرسنلٹی آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید انفارمیٹی ویڈیوز اور کاروباری آئیڈیاز جکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو قسم کی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا خدا آنے کے بعد